جدوں تو ڈے اندر تجاب بڑھنے لگیا تجاب نے تو ڈے اندر جخم کرنے شروع کردنے ہیں جدوں انسان دے اندر پیٹ دے اندر جخم ہونے شروع ہو گئے تا سمجھ لو اتھوں تا انو کینسر دی بماری لگنی جڑی شروع ہو چکی ہے ڈاکٹر کی دے اندے نے جیادہ ترتاونا انو دن دے نے گیس دے کیپسول کھانا ہر بندہ تو سنی دیکھوا جدے ٹیم دے بچ کھالی پیٹ گیس دے کیپسول کھا رہے ہیں کوئیوں کا رہے ہوگا بھی جڑے گیس دے کیپسول نہیں کھا رہے نہیں دا ہر کھا رہے ہیں جڑا گیپس دے کیپسول کھانا ہے سوگوں وہ دن پر دینن اقصان بدا رہے ہیں کیونکہ وہ تجاب انو اندرے ساڑے انو کٹ رہے ہیں جدوں تک کپا انو اندر جمع کری جاما گے کیپسول کھا کے ادھوں تک ایسڑ بانڈنا بند نہیں ہوئے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا جدوں تک انو پراپر اپاں بار نہیں کڑاں گے کتراندی صفائی کر کے ادھوں تک ٹھیک نہیں ہوندہ آئر ویڈ دے بچے دا سو پرسنٹ جڑتوں والا آجائے بہت سارے لوگ تسی دیکھے آنا سویرے اٹھ کے کھانا کھانا گے گیارہ بجی انہا دے سبتوں بادہ سڑ بنوں گا جاں اپاں سویرے ڈیوٹی تے کھانا کھا کے چلے جانے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھانا رات انو پھر پانچ شے روٹیاں کھا کے رج کے سونجڑا انہا دے سبتوں بادہ سڑ بنوں گا جدوں ساڑا لیورے خراب ہو گیا تسی کوش مرجی کاجوب دام پستے جڈیاں مرجی مہنگیاں کھراکاں کھالو تاں او کھا دیاں نہ کھا دیاں ایک برابر ہو جاندیاں نے کیوں اپاں روٹی پکاؤن دے چکر چھ جان کو شہدان دی ودیاں خراک بناؤن دے چکر جب ہاں میگی بنا 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 کے بچے آ دے سکول نالے ڈبے آ دے بچے پاپا کے پی جی جانے ہیں پہلاں تو دیکھو میدہ ہو دوجہ نمبر جیناں صویرے میگی بنا کے ڈبے دے بچے پاتی او دبیر تک سڑھ سڑھ کے جہر بن جاندی ہے او بیسے بچے چلو انو سواز نہ لکھائی جاندینے پر اندر جہر پر رہے ہیں انتڑی دے بچے میدہ جم رہے ہیں سب تو بڑھا جڑا ہے گیا پوائنٹ آیا ہو ایر وید نال دی نال او س چیز نو بھی حل کردہ ہے پیر دے نو تو لیکے سر دے وال تک جے تسی کلے لیور دی دبائی کیلو بھی کھانے ہو پیٹنو ساف کرن دی دبائی کھانے ہو تا ایر وید پورے سریر دی صفائی ایک بار دے بچے کردن دا صرف ایک دبائی کھان دے نال پورے سریر دے تو دن دا ساشرکال ڈی فائیو چینل پنجابی دیکھ رہے ہیں تسی تے میں ہاتھر مندرسندو آج جسی پہنچے ہیں اچھا پنجسنگول جتے پنگو ہسپتال آتے آئر ویدی کا سینٹر ہے تے آئر ویدی کا طریقے دے نال ہی کئی روگان دا علاج کیتا جاند ہے تے خاص طور دے ہوتے جے کرا پا گل کریے تا اج ہر کوئی ایک خاص سمسیا تو پریشان ہے جس طرح پیٹ دے وچ ایسیڈ باندھا جنوی ایسیڈ ٹی وی کہہ دے نیا گیس ہو جاندیا ہے بد حضمی ہو جاندیا ہے تے لیور دے روگ بھی پیدا ہو جاندے انہ دے کارنا دے چاہت پاوانگے تے آئر ویدی وچ اینا دا کی علاج آتے کڑی پرنالی دے نال انہو ٹھیک کیتا جا سکتا ہے میرے نال موجود نے ڈاکٹر جگروپ سنگھ سب تو پہلا ہونا دا سواکت کر دیا درد صاحب سواکتا ہے جی تنوادی بہت اوڑا تنواد درد صاحب آج کل سمسیا پیدا ہو گئی ہے کہ ہر تیسرا بندہ کچھ بھی انہوں نے کہا دیا کہ آنکھ ہڑا نہیں میں انتا آسیڈیٹی ہے میں انتا گیس ہو جاندی ہے کی کارن ہے کہ ایک ملو شود دے روگ وہاں پھیل رہے ہیں بلکل جی دیکھو سب تو پہلا تا جی ساڈہ کھانا آج کل جادہ مہدے بڑا ہو گیا دوجہ نمبر پرانے سمیں دے وچ تو سی دیکھا ہے بزرگ ساڈے پیرا پار جان چونکڑی مار کے تھلے آسرا لاکے جڑے روٹی کھان دے سی کے کھانا کھان دے سی کے آج دے ٹائم دے وچ ہر انسان کل پہلا تا گل ہے بھی کھان دا ٹائم اینی جے کھان دا ہے تاں بہت جلدی جلدی کھان دا ہے انہوں چبایا بھی نہیں چنگی طرح جان دا دوجہ نمبر کھاناوں نے کھڑکے ہے جو دوں بندہ کھڑکے کھان دا ہے تاں جڑا وہ دا جٹھر ہے جٹھر اگنی ہے چنگی طرح جڑی پردیفت نہیں ہوندی جڑی کھانے نمبر کھان دے بچ مدد کر دی ہے جدوں اوہو تسی کہلو بھی پردیفت نہیں ہوگی اپنے جور دے ہوتے نہیں ہوگی کھانا نہیں پچو گا جی پھر عملتا دے بچ جڑا بدل جو گا جنہوں ایسیڈیٹی کیزن نیا پان اوٹھوں پھر تجاب پیدا ہوندہ ہے تجاب دیکھ لو آج دے سمیدے بچ انہ کا تک جڑا ہے گا صد ہو چکے ہے جڑا آج کل سب توں بد کینسر پیدا ہو رہے ہیں اوہ ایک تجاب دے کارن پیدا ہو رہے ہیں جے بندہ اپنے کئیے بھی پانی گندلہ ہو گیا جی جہاں اکھراکان دے بچ ریس پرے زیادہ ہو گی جی اوہو اس چیز جانوں ہجے پھر بھی اپنے پچھے رکھ دے ہیں کیونکہ جدوں تو دے اندر تجاب بڑھنے لگیا تجاب نے تو دے اندر جخم کرنے شروع کر دنے ہیں جدوں انسان دے اندر پیٹ دے اندر جخم ہونے شروع ہو گئے تا سمجھ لو اتھوں تا انہوں کینسر دی بماری لگنی جڑی شروع ہو چکی ہے ہونو تس ہی عام سنیا ہو گا بھی انہوں پیٹ دا کینسر ہو گیا جہاں جکل بہت زیادہ ہے انتڑی دا کینسر بہت زیادہ لوگ کا انہوں ہویا ہویا اوہ دا مین کارن ہی ہے تجاب بڑھنے جی لیڑا سب آلسر بھی ہو جاندے ہیں پیٹ دے بھی اوہ بھی یہی کارن ہے بلکل دیکھو ہون تو سی مان لو کوئی گرم چیز کھالی ہے بہت دے وچہ پا آلے داڑے اپنے دوست مطر رستے دارانو دیکھ دیاں بھی ہلکا جا گرم کھالیاں میرے مون دے وچہ شالے نکل آئے اوہ سیم اوہی کارن ہے جدوں شالے اوہ گرمی اندر نجائج جادہ وجن دیا ہے نجائج روپ تارن کر لن دیا ہے بہت لوگانو اس دی بماری ہے جڑے لوگ فاسٹ فور دا زیادہ سیبن کر دیا ہے مسال لے دار چیز جاندہ زیادہ سیبن کر دیا جا کئی لوگانو بہت جادہ تیج میرچ کھان دی آدت ہے گی ہے جہاں ڈیڑے ڈیلی لوگ جادہ بارلا ٹا بیاں تو جادہ کھانا کھان دینے جنا کوئی ٹائم نہیں ہے گا جمیاجکل ڈیوٹی جاوب دا سسٹم ہی ہے ادنا دا ہو گیا انہ لوگانو جڑی آج دے سمیدے بچے بہت زیادہ سمسیہ بد رہی ہے ڈاکٹر کی جاندہ نے جادہ ترتانہ انہو دن دے گیس دے کیپسول کھانا ہر بندہ تو سنی دیکھو آج دے ٹائم دے بچے خالی پیٹ گیس دے کیپسول کھانے ہیں کوئیوں کا رئے ہوگا بھی جڑے گیس دے کیپسول نہیں کھانے نہیں دا ہر کھانے ہیں جڑا گیپس دے کیپسول کھانا ہے سوگوں وہ دن پر دینے نقصان بدا آرہے ہیں جنہ سڑھا تجاب اندر جمع ہوندہ جائے گا کٹیا جائے گا انہ سڑھا لیور بھی دن پر دین خوشک ہوگا افیکٹر ہوگا اوہ دے کر کے آج کل لیور دیاں بماریاں بھی جڑیاں دو دو چار چار سال دے بچے آنو بھی سب تو بد لگیاں ہوئی ہیں بلکل جی انہا تا تسی دہ سی دیتا سڑھے درشکانو کہ جڑیاں کھان پین دیاں آدھتا نے پاچ دو اوڑا اوہ ہی ایسی ڈیٹی دا کارن بان دیا اوہ ہی سارا کچھ ساڑھے سسٹم اللہ حلا دن دیاں پر ڈاٹو صاحب آئیر وید دے بچے اس چیز نو کس طرح کیور کر ساکتا ہے دیکھو جی آئیر وید دے بچے پرما نینٹے نو ڈیٹاکس کیتا جاندہ ہے ڈیٹاکس دا مطلب کہلو بھی ایک طرح اپاں نے سریر دی باڈی دی لیور دی سٹمک دی انتڑی دی صفائی کرنی ہے جدوں تک اپا انہوں اندر جمع کری جامانگے کیپسول کھاکے ادھوں تک ایسر باندھنا باندھ نہیں ہوئے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا جدوں تک انہوں پراپر اپاں باہر نہیں کرنگے کتراندی صفائی کر کے ادھوں تک ٹھیک نہیں ہوندہ ایر وید دے بچے دا سو پرسنٹ جڑتوں اللہ آج ہے اور بہت لوگ اے ہیں بھی پندرہ پندرہ سال بی بھی سال کیپسول کھاندیاں ہوگے انہوں دے موتے بھی چرڑیاں پیگیاں باڑ بھی چڑھنے شروع ہوگے چمڑی دا رنگ بھی اڑ گیا چمڑی دا رنگ کڑا ہوگیا اور سارا کارن ہے لیور دی گرمی دا پر اپا انہوں ہور پاس سن جائیے ہیں جہاں بہت لوگ ہیں فیستے کریمہ بارتی جانگے جہاں ہور کچھ ہے پر اس لیور والے جان پیٹ والے کوئی نہیں جاندہ کیونکہ بماری پیٹتوں ہی شروع ہندی ہے آئر وید انہوں سو پرسنٹ ٹھیک کردہ ہے گندگی کردہ ہے اندروں یہ دیکھو والڈ دی سب توں پر ناری یہ جڑی پرانی پہتھی ہے والڈ جدوں انسان دی اتپتی ہوئی ہے اس توں بھی پہلا جڑا آئر وید دیا آشدیاں دی اتپتی ہوئی ہے اس کر کے جڑا آئر وید ہے انہوں نیچرل طریقے دینار ایسرنوں ہیل کردہ ہے نیچرل طریقے دینار بندے انہوں ٹھیک کردہ ہے پر بہت سارے لوگ آج دے سمیدے پہ جو موڈرن جو گدے نار جو جڑے ہوئے نے اس دے بشواش کاٹ کردے نے جہاں کھراکنو چنگی طرح نہیں کھاندے جہاں کھراکنو ٹائمتے نہیں کھاندے بہت سارے لوگ تو سی دیکھیا ہونہاں صویرے اٹھ کے کھانا کھانگے گیارہ بجے انہوں دے اس حبتوں ودہ سڑ بنوں گا جہاں اپنے صویرے ڈیوٹی تے کھانا کھا کے چلے جانے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھانا رات انہوں پھر پانچ شے روٹیاں کھا کے رج کے سونجڑا انہوں دے سبتوں ودہ سڑ بنوں گا کیونکہ اسی لیورنہوں اپنے انہوں حلکہ کھانا نہیں دن دے اک دام رج کے انہوں کھانا دے دنے ہیں او بھی پچان دے بچے انہوں بہت زیادہ تکلیف ہو جاندی ہے کیونکہ مٹھی جنہ چھوٹا سڑا لیور ہے جنہ اسی انہوں ایک کلو روٹیاں کھانا دے دا گے اوہ سی سی ساتر اٹیاں خالیاں نار دو کولیاں سبجیدیاں خالیاں اوہ سی ایک مٹھی جنہ کے لیور کنہ جور لگے گا دا حاجم کرنوں اوہ حاجم جدوں ہوندہ نہیں پھر اوہ سارا ایسٹ دے بچے بدلتا ہے عملتا ہو دی بندی ہے ایسٹی ودی اندر جہر بندی ہے اس کر کے جڑا تجاب دن پر دن لوگ کا اندر جیادہ بات دے رہے ہیں پر آئر بید دے بچے دا سو پرسینٹ حل لے گا آپ اب دیکھ بھی لینے ہیں کہ جڑا تجاب واسطے کیپسول ہوندہ ہے وہ ساڑے لیور واسطے اندریاں واسطے کنہ کا خطرناک صد ہو ساگدہ ہے ڈاکٹر صاحب تو انہوں پریکٹیکل بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح دن آل ایک کیپسول جڑا تسی گیس نو ختم کرن واسطے تجاب نو ختم کرن واسطے کنہ کا تقصد ہو ساگدہ ہے دیکھو جڑا پہن تجاب دا کیپسول جڑے ساڑے کنے مریج نے ڈلی تجاب دا کیپسول کھان دے نے وہ ساڑے سریر نو دن پر دن گاڑ کے میرے ہے آ دیکھو جی ایسو فیگس ہوگی جڑی ساڑی فوڈ آڑی پائے پا جدوں اتھوں تو کیپسول آنا ہے وہ کیپسول دا پیٹ دے بچ آ جڑنا ہے انہیں پیٹ دے بچ آنا ہے جدوں انہیں کھلنا ہے انہیں پیٹ دے بچ آدھے سالٹنے آ تو اڈے پیٹ دا جڑا موں اتھوں بند کر دن ہونے کیونکہ گیا ساڑا کیپسول آو کدے بھی تو اڈا تجاب جڑا ختم نہیں کر دا ہے گا تو اڈا تجاب اندر کٹ دا ہے جدوں انہیں پیٹ دا موں بند کر دن ہے او تو اڈا تجاب آ پیٹ دے بچ پورے دے بچ کٹھا ہو جڑنا ہے جدوں اے پیٹ دے بچ کٹھا ہوندہ ہے آ دیکھو اس تمک دے بچ تو اڈے اتھے نے السر کرنے شروع کر دنے ہیں جدوں اے السر ہونے شروع کر گے ایتھوں دوسری کہلو بھی پیٹ دے کینسر ورگیاں بماریاں جڑیاں دن پر دن پیدا ہونی ہیں جنہوں پندرہ پندرہ بی بی سال ہو گے کیپسول کھان دے انہوں انہوں اے دان دیا سمسے ہونے لے سامنے دے بچ دیکھنے مل سکتی ہیں اس تو بعد جڑا اے تجاب ہے پھر اے تجاب تو آنتڑی دے بچ جڑا گتی کرنا شروع کر دن دا ہے جدوں آنتڑی دے بچ گتی کر دا ہے جنہوں دے تجاب پر کے ہونے تجاب دے بچ جان دے نال تجاب بھی پیدا کرنی ہے کئی لوگ کانوں دیکھیں ابھی انل جڑا کینسر ہے گودھ مارک دا کینسر سب تو بدے اس کر کے پیدا ہو رہے ہیں گودھ مارک دے بچ کئی باری لیٹرن کر دے کر دے انہوں بہت زیادہ جلن ہندی ہے بہت چی کان اکڑ جان دے نیو سارا اے کارن ہے اس کر کے اپنا دس رہے ہیں بھی جڑا گیس آڑا کیپسول ہے او دا کھان تو انہوں بچے آ جاوے او دی جگہ تسی راتنوں پیوں کے اجوین دا اک چم مچ مٹی دے پان دے دے بچ صویرے کھالی پیٹ پی سکتے ہو جہاں تسی سانپ کٹ کے رکھ لو کونڈے دے بچ او دا اک چم مچ خالی پیٹ کھا سکتے ہو او اک ساڑے سی لئی امرت ہے وردان ہے پر جڑے اے اسی کیپسول کھا کے اپنی زندگی دن پر دن کٹا آ رہے ہیں تو اندر جیر کٹھی کر رہے ہیں تو لیور دیاں بڑیاں سماسے آوانے جی کٹاں فیٹی لیور ہو گیا فیٹی لیور ہر بندے انہوں لیور فیٹی ہے جی پہلاں تا لوگ دیکھو آج گل پانی نہیں پین دے نارمل باڈی لئی ساڑے تین چار لیٹر پانی جروری ہے ہر روج پینا پر اپاں پیندے نے دوسری کئی باری ساڑے کوڑا بھی لیڈیز بہت ہون دی ہیں پانی ایک جہاں دو گلاس دن دے بچ پینا ہے کیونکہ جنہ پانی کا ٹپیمانگے انہیں اندر خوشکی زیادہ ہوگی جنہیں اندر خوشکی زیادہ بدے گی اوہ دے نار ساڑی پاچن جڑی کری ہے اوہ زیادہ دکت بچائے گی ڈیڈ ہون دی جائے گی جہاں دو ڈائیزشن پاپر ساڑی خراب ہون دی ہے اوہ دے نار ہور زیادہ ایسٹڑ بدن ہے ایسٹڑ بدن نار اندر خوشکی پیدا ہونی ہے خوشکی پیدا ہون نار ساڑا لیور فیٹی ہونا ہے لیور فیٹی ہون دے نار جڑا ساڑا ٹرائی گلس رائیڈ کہہ دنے ہیں جنہوں خوندے بچ چربی کہہ دنے ہیں جہاں خوندے بچ گڑا پن ہونا کلیسٹرول کہہ دنے ہیں لیور فیٹی ہون دے نار باد رہے ہیں پر اپا کی کری جنے ہیں کلیسٹرول دا علاج کرہ لنے ہیں اسی ڈاکٹر تو ادھر چربی کٹا ہون دیاں گوڑیاں کھائی جنے ہیں لیور فیٹی دا علاج کردے نہیں جتہوں بماری مین پیدا ہون دی ہے ساڑے خونگاڑے ہون دی مین مسئلہ یہ ہے سنو تھوڑی جی ایک لو بھی سمجھن دی جرورت ہے جنہ اسی بوڈی لے سمجھ کے چل دے ہیں کہہ دے بھی جڑا سریر ہے یہ بہت خوشحالی دا کر ہے کوئی روڑی دا ٹیر نہیں جڑا جو جی کرو بھی ہاں وہ ہی اندر سے ٹلیا جو جی کرے بھی مٹھا بھی کھالیا دو گلاس کلول ڈرنک دے بھی پیلے بعد دے بچ راسمڑائیاں بھی کھالیاں پانچ کل زیادہ تر اے ہی کر دے ہیں کیونکہ تکہ کرندے نار جڑا سڑا لیور آج کل لیور سریوسس لیور فیلیور لیور ڈائیو میں سو ہون دے کنے کے سپاں دے دے ہیں ہوسپیٹر لاندے بچ چاڑی جاڑی پنجاپ جا لکھر پیا لگ جندہ پر آرام پھر بھی نہیں ہوندہ ٹرانسپلانٹ بھی کرا لنے پر گل کی یا بھی سنو اگر جیسی پہلا تو سمجھ کے وہ تو کم لئیے انہیں جننی کے چیز ہے یا انہیں کے خراکنو دے جائیے لوڑوں ود نہ کھانا دے یہ تاں کوئی بھی پرجا ہے بلکل جی اکثر سنو دے ہوندے سی گے جڑے لوگ کا نو الکول لین دی آدھت ہون دی ہے شرابین دی آدھت ہون دی ہے انہیں دے لیور خراب ہونے شروع ہو جاندے پر جڑیاں لامتا آسیاں کھا پی کے اپنے اپنوں لالیاں ایکسٹرا کھانا جائسٹو لگے اوور ایٹنگ کرنا اپنا تیاننا رکھنا اسے ویشے دو تے گالبات کار رہی نے ساڑی نال ڈاکٹر جگروب سنگھ ہو رہی پنگو ہسپتال ہے تیارویدی کی سینٹر جو دو بھی تسی اچھا پنڈسوں کو اوڑا ہون دے ہوتا تو انہوں اتھے بورڈ لگے ہوئے دیس جانگے تے ڈاکٹر صاحب تو اڈی بھماری دی جڑ تک پانچن دی کوشش کرنگے تیارویدی کی طریقے دے نال ہر بھماری دا علاج کر سکتے تسی خاص طور دے ہوتا جو میں فیٹی لیور دی گال چاند رہی ہے تے الکول دی گال کر رہے سی الکول کننی کا خطرناک ہے دیکھو الکول دی تسیر ہے گیا جی گرم لیور واسطے جدو بھی اپنا کوئی گرم چیز کھانے انہوں دننے ہیں تا انہوں ہی ہو دے تے ود افیکٹ پہندا ہے جدو وہ ڈیلی مان لو سڑا جڑا لیور ہے پوری زندگی دے بچ ایک لیٹر بائل بنو دا ہے جڑا سڑے کھانے نو پچن دے بچ مدد کر دا ہے ہنپا انہوں ہےوی کھانا دماؤ گیا جہاں الکول وار گیاں ڈ رینک دماؤ گیاں انہوں انہوں ہی جلدی بڈی دے بچ ہو خاتم ہندا جائے گا جنہوں بڈی دے بچ ہو خاتم جالدی ہندا جائے گا انہوں نے سڑا لیور جدا ہے گا ہے کمجور ہندا جائے گا کمجور ہندا جانا ہے جی اتنا سڑا بڈی نے بھی ساتھ شڑنا شروع کر دینا ہے کیوں؟ کیونکہ ساڑا لیور ہے جڑا باڈی دا سب تو لارجسٹ گلینڈ ہے سب تا ایک طرح دا کہلو ساڑی باڈی نو چلاؤنڈا داتا ہے جدو ساڑا لیور ہے خراب ہو گیا تو اسی کوش مرضی کاجوب دام پستے جڈیاں مرضی مہنگیاں کھراکاں کھالو تا او کھا دیاں نہ کھا دیاں ایک برابر ہو جاندیاں نے کیونکہ لیور نے تو اڈے ہو دے بچوں جوس بنا کے کھراک لے کے تو اڈی باڈی نو چلاؤں دینا ہی نہیں تا بی بی آن دے تو اسی آم آج کل سنے آجی بھی میرے ہڈاں پیرانچ درد ہوندہ ہے ہتھ پیر سنن ہوئی جاندے نے پیرانچ سو جو شاہی جاندی ہے بھی ٹیسٹ آن دے ویچ بھی کچھ نہیں آن دا تا سارا مین کارن اے ہے بھی ساڑھا لیور اجڈا وہ کم نہیں کر رہا ہے گا کیونکہ ساڑھا لیور اکھانے چو کھراک لے کے ساڑھا بڈی نو دے نہیں رہا تا اس کر کے کمجوریاں بہت ہی ہیں پیڑنیاں لوگ کھاندی آج کال دیکھو نظر رکھاندی سابتوں بعد کیوں کٹ دی جاندی ہے کیونکہ ساڑھے سریر نو پورے تات نہیں مل رہے اگر تاڑھا لیور پورا کام جاب ہوئے گا تان درست ہوئے گا درست ہوئے گا تان ساڑھے سریر نو کہلو بھی جلدی جلدی بماری نیڈے نہیں ہوندی اویر ویڈی نو ساڑھے کس طرح علاج کر سکتے ہیں کس سٹیج تک ڈیموج ہو جاتا انھوں بچائے جاتا دیکھو جیڈا لکھ پندرہ انہوں سے بیوی ساڑھے کائپسول کھانے ہیں اسیوں تینتو چار میں انہوں نے دے بچ بلکل بوڈی نو صفائی کر کے بلکل بند کرانے ہیں اور بندے نو نو نمازی بن اک اویر ویڈی نو نمازی بن دندا ہے آئر ویدک رسین ہے آئر ویدک پنر نوہ جیوان دیننو جڑا ہے گئے وہ پہل رکھ دا آئر ویدہ جڑا نہ ایدہ کوئی سائیڈ فیکٹ ہے تے نہ ہی کسے بھی طریقے دا تسی ایک ایلو بھی سریرتے بوجھ پیندہ ہے دا نہ انہیں سریرتے اندر گندگی رین دینی ہے نہ کسے طرح دا بھی دیکھو ہنو لیور دے بچ گرمی ہندی ہے سب تمت توڑے دماغ دے بچ گرمی جندی ہے اس نوہ بھی انہیں ناڑو ناڑ ہیل کرنا ہے بہت لوگ کاندے پیٹچ گرمی پیندے ناڑ بہت لوگ کاندے دپریشن ہو گیا بہت لوگ تسی سنیا ہونا کہندے ہیں ابھی سان نوہ کسے گل دا بھی نہیں پتا سان نوہ سمجھ بھی نہیں آ رہی پر ساڑا دماغ پھر بھی پارا رہندہ ہے نید نہیں ہو دی اس ساری لیور دی گرمی جدو دماغ نوہ چڑ جندی ہے تاں اس کر کے سان نوہ ڈپریشن دا بھی شکار ہونا پیجند ہے اس کر کے آئر وید ناڑ دی ناڑ اوہ چیز نوہ بھی حل کردہ ہے پیر دے نوہ تو لیکے سر دے وال تک جے تسی کلے لیور دی دبائی کیلو بھی کھانے ہو پیٹنو ساف کرن دی دبائی کھانے ہو تاں آئر وید پورے سریر دی صفائی ایک بار دے بچ کردن دا ہے صرف ایک دبائی کھان دے ناڑ پورے سریر نوہ تو دن دا ہو جی تے اپاں بڈی عمر دے لوگ کان دے بچ تاں اس مسئے ہمان سوندے سی پر بچے آ دے بچ بھی اس مسئے آگئی ہے بچے آ دے بچ دیکھو دوسی آج کال ماما دوسی کہلو بھی کئی ہن سنکے کہی آنو تھوڑا جاوہ لگو گا اپاں روٹی پکان دے چکرچ جاں کو شہدان دی ودیہ خراک بنان دے چکرچ اپاں میگی بنا بنا کے بچے آ دے سگول آلے دبائی آ دے بچ پاپا کے پی جی جانے ہیں پہلا تا دیکھو میدہ ہو دوجہ نمبر جی نا سویرے میگی بنا کے ڈبے دے بچ پاتی او دپیر تک سڑ سڑ کے جہر بن جن دی ہے او بیسے بچے چلو انہوں سواز نہ لکھائی جان دینے پر اندر جہر پر رہے ہیں انتڑی دے بچ میدہ جم رہے ہیں دوجہ نمبر بچے تڑیاں ہویاں چی جاں کرکرے وغیرہ کتنا دیاں چی جاں ہیگیاں جڑیاں بہت طرح دیاں کمپنی دے ہونی ہیں او کھانے ہیں جدو ایدہ دیاں تڑیاں چی جاں کھان گے بچے سال سال دو دو سال دے تا دیکھو تسی ہی آنڈالے سمیدے بچونا دے سریر بلکل نہیں کام جاب ہوئے گا تسی ہی دیکھو آج دے سمیدے بچے آنڈی ہائٹے نہیں باد رہی بچے آنڈا ویٹے نہیں باد رہا بچے آنڈا ویٹو تھی روکیا پہ آئے او سارا کارنے ابھی ساننوں ساڈی جڑی کھراک آئے ساڈا لیور ہو چنگی طرح دے نہیں رہا تو کوش آپ پانی تھی آنڈا رکھ رہے جا دونوں گلت کھانا دنے آتا فیرو ہو گلت طریقے نار ہی سریر تے پرواب کرے گا جی تیرر صاحب بک کے بھی داس دیو کی لیور نو صاف کرنو لے کے بڑیاں پرانتیاں کئی لوگ کدرو درو پڑھ لین دنے کی آ چیز کوڑکے پیلانگے لیور صاف ہو جوگا لیور دے کینسر دی بھی آپا گل کر رہے سی کی اسنو بھی کیور کتا جا سکتا ہے تھوڑا جا دو سوالانا جب بلکل بلکل جی لیور دے کینسر نو کیور کتا جا سکتا ہے چاہے لیور صحیح سرے آنڈا ہے لیور فیلئر ہے انو بھی پروپر آئیر ویدہ دے کیور کتا جا سکتا ہے کیونکہ آئیر ویدہ دیٹاکس کرتا ہے ایک ہے تو دیں ٹھیک نہیں ہے لے ٹھیک دیوز بدلگ اللیazedے وہ بلک دا سکتا ہے علاج لیور سے رکھائی چاں AMDہ تع Judy liter کیور کتا ہے جازا جازا بہت کتا ہے کوئی ا supervised انو بھی آئیر ویڈ اس لیو آئیر وید دے بچ چلو دے دیوز آئیر ویڈد جنور ذا فیل رہا رکھا ج bod です اور گل کا ذور سکتا ہے اور ٹیا رہا پر چاستا جا سکتا ہے ، ٹی کے انو پر ٹا ٹنگ کر دے سفائی نو لیکیڑیاں پرانتیاں نے کس سفائی نو لیکیڑیاں سب تو بڑھا جڑا ہے گا پوائنٹا ہے جڑا بندہ کھانا کھانا تو پہلا پرکے پلیٹ سلاد دی کھاندہ سویرے بھی تیشہ میں بھی او دا لیور کدے زندگی دے ویچ مردے دم تک کھراوی ہی نہیں ہندہ کیونکہ لیور جڑا سلادہ ساڈہ ہو ساڈے انجائی میں ادنا دے پیدا کردندہ بھی جڑا اسی باد دے ویچ کھانا کھانا وہ آسانی دے نال پچ سکے سب تو بڑھا جڑا سوکھا تی طریقہ ہے سوکھا تریقہ ہے اے دے نال لیور دے ویچ فیٹ بھی نہیں رہن دی کلیسٹرول بھی نہیں بات دا ٹرائی گلسٹرائیڈ بھی نہیں بات دے تیک کدے تو ڈے اس باڈی دے ویچ فیٹ بھی نہیں ہوں دی جڑا بندہ کھانا کھانا تو پہلا سیلڈ کھانا ہے جی بلکل جی ڈاکٹر جگروپ سنگھ رہا نے داسی دیتا ہے کہ آپ لیور نکے میں سیت مندر آکھ ساکھ دیاں گیس تو ایسی ڈیٹی توکے میں بات ساکھ دیاں ڈاڈا سب تو ڈاڈا بہت بہت تانواد ہے جی سوڈج کو اسے پروگرام دے ویچ نمی اپیسوڈ دے ویچ نمی ویشید چرچہ لے کے حاضر ہو ماں گے اجازت دیو تانواد تسی ویکریوں ڈی فائیو چینل پنجابی جگہا لانچ ہو چکا ہے ہونکینیڈا بچ